گائز تو اب تک آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں پہ سوپر ٹائگرنل ٹوڈامنٹ کافی خطرناک موڈ پہ ہے جس میں یار اب تو بارڈاگ بھی فائٹ میں کھوچ چکا ہے بارڈاگ جو کی گوکو کا پاپ آتا ہو اکیلی فریزہ کے پوری کے پوری آرمی سے فائٹ کرنے لگتا ہے بیٹ گائز یہاں پر فریزہ بھی اتنی جلدی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا فریزہ اپنے بارڈاگ پر حملہ کرتا ہے جس سے گھائل ہو کر کے اپنا بارڈاگ پلانٹ ویجیٹا پر جا کر کے گر جاتا ہے اور گائز اپنا بارڈاگ اس ویڈیو کے انت میں تو جرور آنے والا ہے پر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے گائز کی فریزہ نے اس بار بلیک گوکو کو فائٹ کرنے کے لئے بلایا اور جس سے فائٹ کرنے کے لئے اپنے فلاس اوپی اور پوری ایونجر ٹیم کو ایک سے خطرناک سوپر ہیروز کو ڈراؤ کرنا ہوگا تو بھائیو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا ڈراؤ کرنے والا ہے اس بار اپنا فلاس اوپی اگر تمہیں جاننا ہے تو یہ ویڈیو تمہیں پورا دیکھنا پڑے گا پر اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لو چلو گائز دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے فلاس اوپی بھائی اپنے لگاچار کافی جنوں سے سوپر ڈراغن والد جیت رہے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ آج کمیٹ بھی ہمیں لوگ جیتیں گے نہیں یا چپ تو نے فریجا کے ٹیم کو کافی جیدہ کمجور سمجھ لیا ہے تجھے پتا ہے فریجا کے ٹیم سے اس بار کون فائٹ کرنے والا ہے بلیک روزے گوکو اور وہ کتنا جیدہ پاورفول ہے تجھے پتا ہے کی نہیں سنچن صحیح بول رہا ہے چپ اس بار تو فائٹ کافی جیدہ بھائیانہ کونے والی ہے گائز کیونکہ بلیک گوکو تو تمہیں پتا ہے کتنا جیدہ پاورفول ہے اور یار وہ فریجا کے ٹیم سے فائٹ کرنے والا ہے تو ہم لوگوں کو بھی یار خطرناک سے خطرناک بندوں کو ڈراؤ کرنا ہوگا تو چلو گائز جلدی سے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اپنی ڈراؤنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور کمنٹ باکس میں تم لوگ بھی یار جلدی سے بھائی فلاس ہو بھی لکھ دو کیونکہ تم لوگوں کو کہا نہیں ہم لوگ ایک سے ایک نئے کریکٹر لے کر کے آتے ہیں تو یہ بتاو یار پہلے کون جانے والا ہے تم لوگ میں ڈراؤ کرنے کے لئے ارے یار ہر بار کی طرح میں ہی جاؤں گا اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے تجھے پتا ہے نا کہ میرا نمبر سب سے پہلے آتا ہے بس تو دیکھتا ہے جب میں کیا بناتا ہوں تجھے پتا ہے ہماری آرڈینس نے ایک بندے کو ڈراؤ کرنے کے لئے بولا ہے اور یہی آر میں ڈراؤ کرنے والا ہوں بس گائز تم لوگ بنے رہا بھائی ایسا کون سا بندہ آڈینس میں سے بول دیا گائز دیکھو تم لوگوں کے بولنے پر یہ اپنا چاپنا ڈراؤ کر رہا ہے بھائی بتا ہے نہیں کس نے ڈیمانڈ کی ہے بھائی یہ تو کافی جیدہ خطرناک لگ رہا ہے مجھے بھی نہیں سمجھا رہا کیا آنکھیں چاپ بنا کیا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے یہ تو اپنی آنکھوں سے ہی بندے کو مار ڈالے گا سنچن تو بات تو صحیح بول رہا یہ دیکھنے میں تو کافی جیدہ خطرناک لگ رہا پر یہ دیکھا آخر اپنا چاپ بھائی اس کے بال کیسے بنا رہا بھائی اس کے بال تو پورے کے پورے اسٹیٹ ہے اس ٹائپ کا بال کس بندی کی ہوتے ہیں میں نے اس کے بال یہاں پر بنا دیئے اب میں اس کی گرجن بناوں گا اس کے بعد اس کے باقی کے باڈی بناوں گا تھوڑی در میں تجھے پٹا لگ جائے گا کہ میں کیا بنا رہا ہوں یہ دیکھ میں نے اس کے بال کو بھی یہاں پر پینٹ کر دیا اب یہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا فیسو اس کے بعد تجھے سمجھ آ جائے گا بول آپ تیرے کو پٹا لگ رہا ہے کہ میں کیا بنا رہا ہوں ایک منٹ یا چاپ مجھے پتا چل گئے کیا کھر تو بنا کیا رہے یہ تو انڈرویڈ نمبر 17 ہے مجھے پک گیا کہ یہ وہی ہے ٹونی تو صحیح بول رہا بھائی یہ تو 17 ہے بھائی یہ کافی جوڑا قطرناک ہے ہم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کتنا جوڑا پاورفول ہے اور بھائی یہ دیکھو بھائی چاپ نے بنا ڈالا بھائی انڈرویڈ 17 جو کی اوپی ہے ارے یار ہمارے ایک سبسکرائبر نے بول رہا تھا یار کہ نمبر 17 کو بنا لنے کے لیے تو دیکھو میں نے اس کو بنا ڈالا اب جلی سے ویڈیو کو لائک و چیلو کو سبسکرائب کرو یار چلو میں اس کے اندر جلی جلدی سے کلر بھر دیتا ہوں جس کے بعد یہ پوریٹ ہو جائے گا پلے تو میں اس کے سیڈو بنا دوں اس کے بعد ہی میں اس کے اندر کلر بھروں گا اوہ گائیز دیکھو یار اپنا چاپ تم لوگوں کے بولنے پر بھائی صاحب پکا پورا 17 بنا چکا ہے اور گائیز اسی طرح یار کمنٹ پر ڈالتے رہو کہ تم لوگوں کو اگلی بار کس بندے کی ڈروائنگ کروانی ہے اپن لوگ اسی کی ڈروائنگ کرنے والے اور یہ دیکھو بھائی اس کے سٹ کا کلر تو ہو چکا ہے چلو یار اب بار یہ اس کے پینٹ کا کلر کا ارے یار وینم وہ بھی ہم لوگ بنا دیں گے پر اس کے لیے تو گائیز اپنے سارے کے سارے سبسکرائبر کو جلدی سے کمنٹ کرنا پڑے گا سوپر انڈروائیڈ 17 تب ہی یار نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ اس کو ڈراؤ کریں گے اور گائیز مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر اپنا انڈروائیڈ 17 کمپلیٹ ہو چکا ہے چلو گائیز دیکھتے ہیں اپنا انڈروائیڈ 17 کیا کرتا ہے ہم لوگوں کو میں جت آتا ہے یا میں چھر آتا ہے بلیک گوکو میں چھر نکلے تیار ہو جاؤ میں تمہیں آز دھونے والا ہوں ارے فلاسو پہ بھی یہ دیکھو میں اس تو چالوں گیا پر یہ بلیک گوکو تو کبھی جاتا تاگتوار ہے یہ تو اپنا انڈروائیڈ 17 کو شروعات میں ہی دھونے چالوں کر چکا ہے ارے ہاں سنچن وہ اس لیے کیونکہ یہ بلیک گوکو گوکو کتنا پاورفول ہے اور یار یہ کبھی جاتا تاگتوار ہے اوہ بھائی ساب یہ کیا ہورا بھائی اپنا انڈروائیڈ 17 تو مار کھارا گائز اوہ بھائی ساب کیا ہی مارا یار بلیک گوکو بھائی بلیک گوکو بھی یاد رکے گا اوہ نائی گائز بھائی یہ کیا ہورا ہے یہ بلیک گوکو کچھا دے ہی تاگتوار نہیں دکھ رہے ہی آپ پر ارے یار یہ روزے بلیک گوکو کے پاس میں بلیک کی ہے بھائی اس کے پاس دیکھو کتنا بڑی تلوار ہے اوہ بھائی ساب یہ تو لیمیٹ بسٹر ہے گائز اس کے بعد تو آپ نے انڈروائیڈ 17 کے پاس اور بھی زیادہ پاور آ چکے اوہ نیک گائز مجھے لگتا ہے یہ بلیک گوکو کچھ پلان کر رہا ہے ابھی یار یہ دیکھ یہ دیکھ کیا کر رہا ہے یہ اپنے انڈروائیڈ 17 کے ساتھ اوہ بھائی ساب بس ایک اور ختمہ اٹیک اور گائز یہاں پر ہم لوگ یہ راؤنڈ جیت پائیں گے اوہ فائنلی گائز یہ دیکھو بھائی بلیک گوکو آ چکا ہے پالا راؤنڈ تو گائز ہم لوگ یہاں نے جیت لیا چلو گائز آپ سیکنڈ راؤنڈ کی باری یہ روز بلیک گوکو جب بھی اپنے تلوائے نکالتا ہے کافی زیادہ خطنائق ہوتا ہے اس روزے بلیک گوکو سے بچ کے رہنا پڑے گا تھوڑا دوری رہنا پڑے گا جینو سمجھ کو کافی زیادہ ہی مجھا رہا ارے تھوڑی دے رک جاؤ ہمارا انڈروائیڈ 17 مار کھا رہا ہے ابھی یار ایسے کیسے چلے گا بھائی کیا آ رہا ہے کیا آ رہا ہے بھائی انڈروائیڈ 17 کے دھولائی اتنی بری طرح سے کئی سے کر رہا ہے چلو یار انڈروائیڈ 17 پالا راؤنڈ تو ہم لوگ اتنی آسان سے جیت گا تھے چلو اس راؤنڈ کو بھی ہم لوگوں کو جیت نہیں پڑے گا مجھے بھی سمجھ نہیں آرہا بھائی پالا راؤنڈ تو ہم لوگ کتنی آسانی سے جیت چکے تھے بھائی اس راؤنڈ میں میچ کافی زیادہ ایدم ٹکر کا ہو رہا ہے یہاں سے کوئی بھی میچ جیت سکتا ہے بلیک روزی گوکو کا دیکھو پاور لیول کافی زیادہ ہائی ہے بی بھی ہم لوگوں کو اس کو جلدی فینس کرنا پڑے گا اگر ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو صحیح میں ہم لوگ کا یہ میس تو گیا ارے نہیں واہ کیا بات ہے یہ ہوئی نا انسٹین ٹرانسپیشن والا کمال ارے ایسے ہی میں رو یہ ہوئی بات بھائی بلیک گوکو کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے اب ایسے انچین ہم لوگوں کی ایچ پی ابھی بھی ڈاؤن ہے گائز یہاں پر گڑھ بڑھ ہو رہا ہے یا بلیک گوکو پہلے ہی جانتا ہے کہ سامنے نہیں جانا ہے کیونکہ اگر سامنے گیا تو انڈرویڈ سیبنٹین اس کی دولائی کرے گا اور بھائی اس لئے وہ دور رہتے ہوئی ہے اٹیک کر رہا ہے چلو یار انڈرویڈ سیبنٹین تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے بس ساٹھ سیکنڈ ہی بچے ہیں میچ میں گائز ہم لوگوں کو ہمارے انڈرویڈ سیبنٹین کو سپورٹ کرنا ہی پڑے گا تو جلدی سکر میں باکس میں انڈرویڈ سیبنٹین او پھلک دو یہ دیکھو بھائی یہ تو سیلت ہے گائز پاور سیلت اور بھائی اس کی تو بھائی کیا ہو کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے سیکنڈ راؤنڈ ہم لوگ ہار چکے ہیں اب تو فائنل راؤنڈ میں ہی مقابلہ ہوگا گائز تین راؤنڈ میں سے جو بھی بندے دو راؤنڈ جیتیں گے وہی بھائی سا بھائی یہ والا پورا کا پورا میچ لکھر کے جائے گا گائز ایک راؤنڈ ہم لوگ جیتے ہیں ایک راؤنڈ بلیک گوکو تو چلو گائز فائنل راؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ کون جیتا یہ میچ گائز تم لوگوں کو کیا لگتا ہے بلیک گوکو کو کون ہرا سکتا ہے کمیرے باکس میں بتاو ہاں یار جلدی سے بتاو بلیک گوکو سے زیادہ پاورفول کون ہے کون سا بندہ ہم لوگوں کے ٹیم میں آ جائے ہم لوگ یہ میچ جیت سکتے ہیں ابے بھائی یہ کیا اور آبے یار چھوڑ دے کتنا مارے گا اس کو بلیک گوکو کے ایس پی کافی جاتا ڈاؤن ہے یہ راؤنڈ ہم لوگ جیت سکتے ہیں یہ میچ تو ہم ہی لوگوں کے نام پہ ہوگا بلیک گوکو کے یہ تلوار کافی جیدہ خطرناک ہے بھائی اس سے رہے بھائی ہم لوگ پہ ہارنے والے ہیں یہ ہوئی بھائی دور سے ہی کینن بول اٹیک مارتب جا کر کے کچھ فائدہ ہونے والا ہے اس کو سام نہیں مطانے دے یہ بلیک گوکو کے اینجی داؤن کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ بار بار اپنی اینجی کو ریگین کر لے رہے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہماری اینجی داؤن ہو جائے گی اور یہ راؤن ہم لوگ ہار جائیں گے ایسا ہی چلتی ہم لوگ نہیں آنے والے ہیں بھائی یہ دیکھ اپنا اینڈرویڈ 17 جتنی ہو سکے اتنی کوسیز کر رہا ہے بھائی سا بلیک گوکو کا یہ والا اٹیک تو کافی جہدہ خطرناک تھا کتنی دور جا کے گرا ہے اپنا اینڈرویڈ 17 یہ دیکھو اس اٹیک کے بعد ہمارے اینڈرویڈ 17 کے ایس پی اور بھی جہدہ ڈاؤن ہو گئی ہے پر یہ بلیک گوکو تو ہار ہی نہیں مان رہا بھائی یہ بار بار آکر کہ ہمارے بلیک گوکو سے بھائی خطرناک فائٹ ہو رہی ہے ہاں یار ٹونی مجھے پتا ہے یار اور یہ راؤن جو بھی جیتے گا نہ میچ لے کر کے جائے گا یہ راؤن تو ہم لوگوں کو جیتنا ہی پڑے گا ابھی یار کچھ تو الگ کر بھائی انڈرویڈ 17 کچھ خطرناک موب لے کر کیا او بھائی یہ والا اٹیک بھائی کتنا خطرناک تھا پورا کا پورا جمین ہی الگ کر دیا اس نے بھائی یہ تو کیک پہ کیک مار رہا ہے اور تیلیپورٹ کر کے یار چلوار سے بھی جے رکھائے بھائی ایسے نہیں چلے گا یار چلو یار انڈرویڈ 17 اپنی خطرناک سپیشل موب اٹیک مارو یہاں پر کمان یار انڈرویڈ 17 پاور اپ کرنے کا ٹائم آ جکا ہے او گائز فائنلی صحیح سمیر پہ آیا ہے یار مجھے تو ختم ہی ہونے والا تھا او بھائی سب یہاں دیکھو بلیک روزے گوکو کے ایچ پی کافی جادہ ڈاؤن ہے بھائی یہاں سے یہ راؤن ہم لوگ جیت سکتے ہیں بھائی ایک اور خطرناک اٹیک اور ساید ہم لوگ یہ میچ جیت جائے چلو یار جو بھی پہلے اٹیک کرے گا وہ ہی جیتے گا یہاں پر دونوں ایک 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 ایچ پی ہیں ہاں سنچن مجھے پتا ہے بھائی ایک خطرناک اٹیک اور اس کے اوہ نیک گائز یہ کیا ہو گیا اوہ بھائی فائنل اٹیک بلیک گوکو نے کیا اور یہ راؤن کے ساتھ یہ میچ ہی ہم لوگ ہار چکے ہیں گائز بھائی یہ روزے بلیک گوکو کافی جادہ طاقتور ہے یار اس کو ہرانے کا کچھ نہ کچھ ترکیب تو نکالنا ہی پڑے گا ہم لوگوں کو اور بھی جادہ پاور فول بندوں کو ڈراؤ کرنا پڑے گا جو کہ بھائی اس کو ہرا پائے کونی گائز اپنے لوگ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس بلیک گوکو کو تو ہرائے کے رہیں گے بھائی اس سے پہلے گائز کمنٹ کر دو گوکو اوپی اور گائز ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو چلو یار بتاؤ تم لوگوں میں اگلا باری کس کا ہونے والا ہے ڈراؤ کرنے کے لیے اگلی باری میر ہونے والی ہے تم نے بولا نا کہ ایک خطرناک بندی کو ڈراؤ کرنا ہے تو بس تم دیکھتے جاؤ اس بار ڈراؤ کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں اوکے گائز تو اس بار ڈراؤ کرنے کے لیے اپنا آئرن مین جا رہا چلو دیکھتے ہیں آخر آئرن مین کیا بنا رہا او بھائی صاحب یہ کون سا بندہ بھائی یہ تو پورا کا پورا گنجا اس کے سر پہ تو کوئی بھی بال نہیں ہے یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے ارے یار آئرن مین تو کیا بنا رہا تجھے پتہ ہے نا اس بندے کا تو ٹکڑا ہی پھوٹ ڈالے گا وہ بلاگوں کو کتنا زیادہ پاور بھول ہے اس ٹکڑے کو بھیجے گا فائٹ کرنے کے لیے تو ارے یار میں تو سوچ رہا تھا ہمارے آئرن مین کو خطرناک بندے کو ڈراؤ کرنے کے لیے پر یہ کیا یہ تو کسی ٹکڑے کو ڈراؤ کر رہے ہیں پر یہ بندہ کی ہائر تو کافی زیادہ چھوٹی بھی لگ رہی ہے ارے نہیں یار پکا پھٹنے والے ہم لوگ ایک میرے سینچین چاپ تھوڑی درکل روک جاؤ بے یہ دیکھو بھائی یہ تو میرے کو تھوڑا تھوڑا کرلین لگ رہا ہے اوہ بھائی صاحب اپنا آئرن مین کرلین ڈراؤ کر رہا ہے گائز یہ دیکھو صحیح بولا فلاسوں پھر تنے میں کرلین ہی بنا رہا ہوں تجھے پتہ کہنا کرلین بھی کافی زیادہ پاور فول ہے اور یہ بھی اچھا کاؤسا ٹکڑ دے سکتا ہے اس بلاگ گوکو کو اوہ گوکو سے زیادہ پاور فول ہے اور تو اس کے سامنے کرلین کو بھیج رہا ہے بھائی مار کھانے والا ہے اتنا مار مارے گا اتنا مار مارے گا اوہ کیا ہی بولوں میں ارے چاپ تو ٹینسر نہ لے بے اپنا کرلین بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہے اور یہ دیکھو گائز اپنا آئرن مین کرلین تو کافی زیادہ ایس ڈی بنا رہا ہے میری کو کافی خدرناک لگ رہا ہے تم لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ایک رین کمنٹ باکس میں بتاؤ اور جو جو بھی ڈرائیگن بول کے فین ہیں چلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو ہم لوگوں کو بھی تو پتہ لگے کہ یہاں پر ڈرائیگن بول کے کتنے سارے فینس ہیں چلو گائز دکھا دو فلاسوں پر بھی اکو کہ یہاں پر ڈرائیگن بول کے کتنے سارے فینس ہیں ارے یاد چاپ نے تو بھائی اس کی کلر کچھ اچھی کر رہی ہے ارے نہیں یاد تھوڑا اور کلر ڈیک کر دو گائز مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہے بس تھوڑی سی اور سیڈنگ ویڈنگ ہو جائے اور بھائی یہ دیکھو اس کی جوتے کا کلر بھی ہو چکا ہے پر یا ٹونی بھائی اس کے سر کے اوپر چھے بندو نہیں بنے ہوئے بھائی ایک منٹ فلاسوں پی میں ابھی اس کے سر کے اوپر وہ چھے چھے بندو بنا دیتا ہوں یہ دیکھ بھائی اس کے چھے چھے ڈاٹ بن چکے ہیں اور یہ دیکھ بھائی کرلین کا سائن بھی بھائی کرلین کا ایسا لگ رہا ہے جلدی سکر بندو باکس میں بتاؤ چلو دیکھتے ہیں گائز اپنا یہ کرلین میچ جیتا تھا یا میچ ہرا دیتا ہے بھائی کرلین کیا کر رہا بھائی اتنی دور سا اٹیک کر رہا اسے پتا ہے گائز کہ اگر وہ سامنے گیا بھائی کرلین کیا بھائی کرنے چھے بھائی کرلین کیا ھائی مجھے بھی یہی لگ رہا بھائی یہ ہے ہی اتنا زیادہ خطرناک بھائی یہ دیکھ رہے ہو کتنی دور سے یہ اٹیک کر رہا اور کتنی خطرناک مارا بھائی اپنے کرلین کو بھائی کرلین کتنا مار کھائے گا چل خوش تو انرجی دکھا بھائی خطرناک خطرناک اٹیک دکھا دے پھر بھی یار میں نے نہیں سوچا تھا کرلین اتنی دیر تک تکے گا بھائی بلیک گوکو کے سامنے او بھائی صاحب یہ بھائی یہ اٹیک تو کافی زیادہ خطرناک بھائی بھائی اسے نہیں چلے گا بھائی یہ بلیک گوکو کافی زیادہ چالاک ہے بھائی یہ تو دیکھ کس طرح مار رہا ہے اپنے بھائی ایس بلیک گوکو کو چال میں فسانا پڑے گا چلو کرلین اس کے پیچھے سے جا کر اٹیک کرو بلیک گوکو ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیکھا اگر کرلین اس کے پیچھے گیا بھائی سامر سالٹ مارنے والا ہے وہ ابے یار کرلین کو کافی جوڑ کی لگیا ہے گائز پہلا راؤن میں تو اپنے کرلین کے حالت کافی زیادہ خطرناک ہے یار بہت زیادہ پیٹ چکا ہے اپنا کرلین بھائی تو کافی زیادہ ڈاؤن ہے اگر ایک اور خطرناک اٹیک ہوانا گائز تو اپنا کرلین تو یہی پر گرنے والا ہے بھائی نہیں 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 گائز مجھے لگتا ہے کسی مجھے لگا تو وہ فینیس ہو جائے گا گائز پر یہاں پر تو اٹھائی ہو گیا اپنا کرلین ہار چکا ہے پر کوئی نہیں گائز ہم لوگوں کے پاس ابھی بھی دو راؤنڈ ہے چل یار کرلین سا ہے تو اس بار کچھ کر دے بھائی اپنی تاغت دکھا دیس بار مجھے نہیں لگتا یار کہ کرلین کچھ بھی کر پائے گا کم سے کم میرا انڈوار 17 ایک راؤن تو جیٹا تھا یہ تو صرف ماری کھا رہا مجھے لگتا ہم لوگوں کو بیرس کو ڈراؤ کرنا چاہیی تھا گائز تم لوگوں کو کیا لگتا ہے یار ہم لوگوں کو بیرس کو ڈراؤ کرنا چاہیی تھا کیا کمنٹ باکس میں لکھو یار اگر تم لوگ چاہتے ہیں کہ آگلی بیڈیو ہم لوگ بیرس کو ڈراؤ کریں تو کمنٹ باکس میں جلدی سے بیرس اوہ پیلک دو گائز جلدی سے کمنٹ باکس کو بھر دو یار ابھی یار کللین کچھ زیادہ ہی مان نہیں کھا رہا یہ کچھ زیادہ ہی کم جو ڈکل گیا کیا ابھی ایسے کشے چلے گا بھائی مار کللین کچھ تو کر اپنی تاغت دکھا بھائی یا پر تو کللین کی دھولائی ہو رہی بھائی مرے کو دلگتا ہے کللین سیو اپنی جان بچا رہا ہے وہ جانتا ہے بلک گوگو سے تو نہیں جیسکتا ہے جتنی دیر ہو سکے اتنی دیر کم سے سروائب تو کر لیں ارے ہاں یار ٹونی مجھے بھی وہی لگ رہا ہے یار کیونکہ یہ دیکھتا ہے نا تو بلک گو او بھائی سوپ لیمٹ بسٹر چالی ہو گیا گائز یہاں پر اپنے کرلین کے پاس ایکسٹر اینرچی ہے اگر اپنا کرلین یہاں سے بیسٹ اٹیک کر لے گا تو ساید یہ راؤنڈ ہم لو جیت سکتے ہیں چلو یار کیلین تجھے کس تو کرنا پڑے گا بھائی کمال کر دیکھا او بھائی سب کے آئیو مارا بلک گوکو کو اگر یہ سرو میں کر دیتا تو اتنی دیر تک اچپی ڈاؤن نہیں ہوتی کمال کر دیا یار کیلین تنے چل یار ابھی بھی تو جیت سکتا ہے او نہیں اب تو گیا یہ مجھے گائز اپنا کرلین دو دو راؤنڈ ہار چکا ہے اور باری ہے گائز کی اب اپنا کرلین فائنل راؤنڈ میں کچھ کمال کر کے دکھائے کم سے کم یار اپنی عجت تو بچائی لے کتنا چاہدہ مار کھائے گا تھوڑا تو سرم دکھا چلی یار اس بلیک گوکو کو ہدا ایک راؤنڈ تو اڑا دے میرے بھائی گائز یہ بلیک گوکو تو بھائی اپنے کرلین کو بھائی موقع نہیں دے میرا بھائی کرلین بھی کافی تھا مارکت آ رہا ہے انٹری سے یہاں پر اٹیک کر رہا ہے یار چاروں طرف سے گرگوکو کے وہ جانتا ہے کہ اگر وہ بلیک گوکو کے سامنے گیا تو بلیک گوکو سے کچھا چوا جائے گا گائز ہم لوگوں کو اپنے کرلین کو سپورٹ کرنا پڑے گا جلدی سے کمینے باکس میں کرلین اوپی لکھ دو اور اگر آپ لوگوں نے ہمارا ویڈیو ابھی تک دیکھا ہے تو جلدی سے کمینے باکس میں نمبر 22 لکھ دو جسے ہمیں پتہ چل جا آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہو اے یار کرلین تجھے بھاگنے کے لیے نہیں بولا ہے چل یار پائٹ تو کر اس کو دھولائے کر یہ ہوئی نہ بات کرلین تو دیماغ لگا رہا یار مجھے نہیں پتہ تھا کرلین کے اندر دیماغ بھی ہے کرلین بلیک گوکو کے نیچے ایسا ڈیک کر اس کا انپی جوالا کبھی زیادہ کنجو رہا ہے چل تو یہ کر سکتا ہے یہ ہوئی نہ ڈیک کرلین کو کون بچائے گا کیونکہ یار بلیک گوکو اپنے بیسٹ موڈ میں آ چکا ہے گائز او بھائی سب کیا حال کر رہا ہے یار اپنے کرلین کا بھائی اس کو تو دوڑا دوڑا کر کے مار رہا ہے اور بھائی یہ بلیک گوکو تو اپنی تلوار بھی بہا نکال چکا ہے گائز او بھائی سب کیا برا حال کیا بھائی اپنے کرلین کا گائز مجھے کرلین پر بیار ہے یار یہ کافی جادہ مار کھا رہا ہے گائز یہ اتنا مار تو یار میں نے کسی کو کاتے ہوئے نہیں دیکھا یہ دیکھو بھائی بمبارڈنگ چل رہی ہے چلو یا کرلین تمہیں تھوڑی دیر کے لیے سرفائیب کرنا ہے یار اتنا جادہ مار مت تو کھا کم سنگم اس کے آدھی اینجی ڈاؤن کر دے لگتا ہے گائز اپنے کرلین کو گصہ آ چکا ہے بھائی اب یہ نا دھونے والا ہے دیکھو صحیح میں دھونے والا بھائی نہیں چھوڑے گا بھائی بلیک گوکو کو بھائی تو اب دیکھو کیک پہ کیک مارا گائز بھائی شاہب میں نے سوچا نہیں تھا یہ روزے بلیک گوکو اتنا جادہ پاورفول ہے بھائی کیا کر رہا ہے اب یہ یار بیچارہ کرلین کافی جادہ دھولائی ہوگی چھوڑی دینا چاہیے اور چھوڑی دے فائٹ کرے گا تو یہ پکا مارا جائے گا صحیح بول رہا ہے یار چاپ تو بھائی مجھے بھی لگتا ہے یار کرلین کو ابھی یہاں سے میل سے نکل جانا چاہیے گائز ماتر 55 سیکنڈ بچے ہیں جلدی سے ویڈیو کو لائک ہو چینل کو سبسکرائب کر دو 55 سیکنڈ کے انتر یہ میچ کھتا ہم ہونے والا گائز اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ راؤنڈ کرلین جیتنے والا بھی ہے گائز دو دو میچ جیت چکے ہیں بلیک گوکو نے بھائی خط ناک اٹیک تھا بھائی اپنا کرلین آخری سمیہ تک لڑائی کر رہا بھائی مان گیا اپنے کرلین کو گائز کرلین ہار ماننے کون ڈام ہی نہیں لے رہا بھائی یہ دیکھو کیا ہو گیا فائنلی یار یہ راؤنڈ بھی ہم لوگوں کے ہاتھ سے نکل چکے گائز اور ہم لوگ بھائی دو کے دو میچ ہار چکے ہیں بھائی ہم لوگ ہار نہیں ماننے والے ہم لوگوں کو ایک اور کیریکٹر تو ڈراؤ کرنا ہی پڑے گا آج کا سوپر ڈرائی گن بول تو یار فری جائے گی ٹیم کو جائے گا بھائی ہم لوگ ایک اور خطرنا کیریکٹر بنا کر کے فائٹ جروع کریں گے اگر ایسی بات ہی تو اس بار ڈراؤ کرنے کے لئے مجھے چاہتے دو اور دیکھ دی جاؤ میں کیا ڈراؤ کرتا ہوں میرے دیمار میک دم مستا ایڈیا ہے میں ایک مست بندہ ڈراؤ کروں گا ٹھیک ہے یار سینچین تو اس بار تو ہی ڈراؤ کرنے کے لئے چلا جائے تو گائی چلو دیکھتے ہیں اپنا سینچین کیا ڈراؤ کرتا ہے پھر اس سے پہلے یار جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو چلو گائی چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ ہم لوگ روز جیسے دورا مجدار ویڈیو لاتے رہتے ہیں ارے یار سینچین مجھے تو ایسا لگ رہا ہے تو پھر سے کرلین نہیں بنا رہا یہ بندہ بھی گنجا ہے بھائی کیا کر رہا ہے ایک ساتھ میں نہیں سار سکتا ہوں تجھے دیکھا نا ہمارے کرلین کا کیا حال کیا اوہ ملاک بکو نے ارے نہیں یار چپ اس بار میں کرلین نہیں بنا رہا ہوں یہ کرلین کے طور لگ جاریو رہا ہے پر یہ کرلین نہیں ہے بس تو تھوڑی دے رک جاتا جب پتہ لگ جائے گا ارے سینچین یہ دیکھنے سے تو کرلین نہیں لگ رہا ہے گائز تم لوگوں کو کیا لگ رہا ہے اپنا سینچین کیا ڈرو کر رہا ہے کمنٹ باکس میں بتاؤ بھائی یہ دیکھو بھائی اس کے ہاتھ پہ تو بنا ڈالے اپنے سینچین پر یہ ابھی بھی گنجا یہ اوہ نہیں گائز مجھے لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ اس کے بال بھی بنا رہا ہے ارے فلیس اوپی بھی بس تھوڑی دے رک جائے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ دیکھو میں نے اس کے آدھے بال تو یہاں پر بنا دئے اور یہاں پر بھی آدھے بال بنا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس سےب بھی میں اس کے بال بنا دیتا ہوں اس کے بعد یہ پری طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ کو پتہ لگے گا یہ کیا بنا رہا ہوں میں ایک منٹ گائز یہ والا بندہ تو میرے کو تھوڑا تھوڑا دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے ایک منٹ اس کے کپڑے کا کلر ہو جانے تو اس کے بعد اپنے کو پتہ چل جائے گا باکر یہ بنا کیا رہا ہے بھائی صاحب یہ اس کا چہرہ گائز میرے کو ہلک ہلکہ لگ رہا ہونے گائز یہ تو پکا میں کنفارم ہوں یار یہ تو گوہان بنا رہا ہے چھوٹا گوہان بھائی سینچن خطرناک بندہ ہے یا چھوٹا گوہان تو کافی جادہ پاورفول تھا اور یہ دیکھو بھائی اس نے چھوٹا گوہان یہ بنا دیا فلاسو پی بھی میں نے کیا بلے تھا میں ایک خطرناک بندہ بناوں گا اور یہ دیکھو میں نے اس کی سیڈنگ بھی چلو کر دی ہے یہ کر دی میں نے اس کے کپڑوں کے پاس سیڈنگ اب میں اس کے ہاتھ پر بھی بنا دیتا ہوں اچھے طرح سے جس کے بعد یہ پڑی طرح سے تھیلوی لگنے لگے گا میں نے بولا تھا نا یہ بندہ کافی زیادہ تکڑا ہے اور آپ کو پکا ہے اس کو ٹریننگ پیکلوں نے دی ہے کمال کر دیا جا چھوٹا گوہان تو میرا سب سے زیادہ پہ بیٹھا بھائی چھوٹا گوہان تو میرا بھی پیویٹ تھا چاپ اور یہ دیکھ بھائی دیکھنے میں کافی اوپی لگ رہا ہے اس کی سیڈنگ ویڈنگ بھی ہو گئی ہے اور بھائی اس کے کپڑوں کا ٹیکچر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو گائز مجھے لگتا ہے یہ چھوٹا گوہان کمپلیٹ ہو چکا ہے چلو دیکھتے ہیں یار یہ چھوٹا گوہان فائٹ میں ہم لوگوں کو میچ جت آتا ہے یا میچ ہرا دیتا ہے پر میچ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پر جتنے بھی گوہان فین ہے کمینڈ باکس میں گوہان اوپی لگ دو گائز یہ دیکھو فلاسو پہ بھی آگیا میرا لیٹل گوہان اب یہ دیکھو کیا کمال کرتا ہے بھائی سر یہ کیا اب یہ تو آتے ساتھ ہی مار کھانے لگا اورے نہیں یار بلیک گوکو کیا کر رہے ہو یار یہ تمہارے بیٹی کے سمانے اس کو تھوڑا تو دیکھو بھائی یہ تو میچ سٹارٹ ہوتے ساتھ بلیک گوکو دھولائی چالو کر چکا ہے بھائی کتنا بھائی خطرناک ہوتے جارہ گائز مجھے تو لگتا ہے بلیک گوکو میچ ساتھ ساتھ اور بھی جادہ پاورفول ہوتا جارہا بھائی اپنا گوہان بھی اتنی جلدی کہاں ہار ماننے والا بھائی یہ دیکھو اب یہ یار اپنا گوہان تو انسٹن ٹرانسمیشن یوٹ کر رہا ہے بھائی کمال کر دیا یار مجھے لگتا گوکو نے ہی سے سکھایا ہوگا اور یہ نہیں یار اپنا تلوائی نکال چکا ہے بلیک گوکو بچارہ گوہان کتنا جارہ مار کھا ہے یہ کیا گوہان بہوس ہو گیا کیا چلو گوہان کھڑے ہو جاؤ وہ تمہارے پیچھے دو ڈال یا دو ڈال اس کو بدلہ نکال لے کر لنٹا یہ کمال کرے گا اپنا گوہان کافی جیدہ پیارفول ہے پر یہ کیا یار یہ تو مار بھی کھا رہا ہے لگتا ہے بلیک گوکو سمجھ چکا ہے کہ گوہان اس سے دوری بنا رہی چاہتا ہے اور دور دور سے ہی فائٹ کرنا چاہتا ہے مجھے بھی یہی لگتا ہے یار دیکھ رہا ہے گوہان دور سے ہی فائٹ کر رہا ہے بلیک گوکو کے سامنے بھی نہیں جا رہا وہ جانتا ہے کہ زیادہ سامنے کیا نتا دھولائی ہونے والی او بھائی صاحب یہ والا کیک تو خطرناک تھا گائز ارے یار یہ والا میز تو کافی جادہ تف ہو رہا ہے اتنا تو پکا چل گیا ہے کہ گوہان کافی جادہ دھاغت ہو رہا ہے اوپر سی یار یہ لیمٹ بسٹر بھائی کام یہاں میں ایسا اٹیک کر کس کو خدم کر دو بلیک گوکو نے اپنا تلوار نکال لیا ہے بھائی اس والے اٹیچ سے تو کوئی بھی نہیں بچ پاتا ہے او بھائی صاحب ایک بار میں ہی اپنے گوہان کی اینجی کتنی چودہ ڈاؤن ہو چکی ہے یہ دیکھو مجھے تو لگتا یہ والا راؤن ہم لوگوں کے نام آئے گا پر یہ بلیک گوکو تو ایک منٹ کے اندر ہی میچ کو پورا پلٹ کے ڈکھا دیا آیا چوب بھائی اپنا گوہان اتنی جلدی نہیں ہار ماننے دیکھو بھائی کیا حال کیا بھائی بلیک گوکو کا بھائی بلیک گوکو نے پکڑ لیا ہے اپنے گوہان کو بھائی اگر ایک اور خطناک اٹیک لگا تو ہم لوگ یہ میچ ہار جائیں گے بھائی یہ کیا ہو گیا پہلا راؤن تو گائیز ہم لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا کوئی نہیں گائیز ابھی بھی ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہے اگر یہ راؤن ہم لوگ جیت جاتے ہیں تو ہم لوگوں کا پاس فائنل راؤن میں فائٹ کرنے کا ٹائم ملے گا اور گائیز اگر ہم لوگ یہ راؤن ہار گئے تو یہ میچ ہی ہار جائیں گے ہم لوگ اچھا کچھ بھی ہو جائے یہ والا میس تو ہمی لوگ جیتنے والے ہیں چلو گوہان اب سب کس تمہارے اوپر ہے ابھی یار یہ کتنا جیدہ مار کھا رہا ہے بھائی ساتھ یہ بلیک گوکو تو اور بھی جیدہ گسے میں آ چکا ہے ہاں سنچن مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا بھائی یہ تو اپنے گوہان کی دھولائی کر رہا ہے فائنل گائیز گوہان کو ہو سایا بھائی مجھے تو لگا تو وہ بے ہو سی رہ گا اور یہ دیکھو بھائی تھوڑی تو دھولائی کر رہا ہے بھائی بلیک گوکو کی بھائی ساب یہ بلیک گوکو کافی جادہ طاقتور ہے گائیز اور میرے کو نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی بھی ایسا بند ہے جو بھائی اس بلیک گوکو کو ہرا پایا تم لوگوں کو پتا ہے کون بلیک گوکو ہرا پائے گا تو گائیز اس کا نام کمنٹ باکس میں لکھو تو اگلی بار ہم لوگ اسی کو ڈراؤ کریں گے او گائیز اپنا گوہان کافی جادہ گسے میں آ چکا اور یہ دیکھو بھائی اس کا سپیسل مووو او نہیں یار یہ بلیک گوکو بچ گیا اس کے اٹیک سے بھائی مجھے تو لگا تھا یار یہ ڈائریکٹ اٹیک لگے گا اس کو بھائیز یہاں پر گڑھ بڑھ ہو چکی ہے بلیک گوکو کافی چودہ تیج نکلا بھائی مجھے نہیں لگتا یار ہم لوگ بلیک گوکو کہا رہا بھی پائیں گے ابھی تک ایک بھی راؤنڈ ہم لوگوں نے نہیں جیتا ہے یہ بلیک گوکو تو صحیح میں جادہ تاغتور ہے بھائی پریجا نے ایک خطرناف بندے کو ہم لوگوں نے اتنے لوگوں سے فائٹ کیا ہے بڑھ یہ بلیک گوکو تو صحیح میں تاغتور ہے نکلا بھائیز یہ دیکھو اپنا چھوٹا سو گوہن کیا حال کر رہا بھائی بلیک گوکو کو بھائی دور کر دیا اس کو اور پھر سے گائز اپنا گوہن خطرنا اٹیک کر رہا اونے گائز یہ والا ٹیگ بھی میس ہو چکا ہے ابھی یار یہ کیسے ہوگا اس طرح تو بھائی ہم لوگ سبسکرائبر ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے سبسکرائبر ہمیں ہارنے والے ہیں اے گوہن تھوڑے دیکھ کے کرو وہ ہمیں سب بچ جاتا ہے دور ہو جاؤ میں پھر پسنے والا ابھی یار یہ کیا یہ تو اس کا اٹیک میں پس چکا ہے اوہ نہیں یہ کیا ہوگیا یہ راؤنڈ ہم لوگ دو راؤنڈ ہار چکے ہیں اور یہ تیسرا میچ ہے جو ہم لوگوں نے ہارا آج کا سوپر ڈرائگن بال تو یار فی جا کے ٹیم کو چلا گیا سینچین اب تو ہمارے سبسکرائبر ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا ڈراؤ کرنا چاہیے چلو گائز جلدی سے کمنٹ باکس میں بتاؤ کہ اگلی بار ہم لوگ کس کو ڈراؤ کریں گے جو بلیک گوکو کو ہرا پا ہے بیرس کو جمپا کو یا کسی اور کو جلدی سے جاؤ کمنٹ باکس میں بتاؤ تو گائز آج کے لیے اتنا ہی ہو تمہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولنا آپ لوگوں سے ملتے ہیں کلک اور دھماکے دار ویڈیو میں